بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیر سال دوم غزل نمبر پانچ کے پہلے دو اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے گزشتہ لیکچر میں ہم مرزا عصداللہ خان غالب کے انداز بیان اور ان کی شائری کی نمائی خصوصیات پر بات کر چکے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو ضرور اس لیکچر کو پہلے سنیں اور اس لیکچر کو سمجھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد آپ کو مرزا عصداللہ خان غالب کی غزلیات کی تشریح سمجھنے میں آسانی ہوگی تو شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا دشوار کا معنی مشکل اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ دنیا کا ہر کام آسان ہی ہو یہ بات بہت مشکل ہے اسی طرح دنیا کا ہر آدمی انسان ہی ہو یہ بات بھی بہت مشکل ہے عزیز طلبہ شیر کی وقاعدہ تشریح سے قبل ہمیں آدمی اور انسان کے فرق کو سمجھنا ہوگا عزیز طلبہ لاہور سے تعلق رکھنے والے کو لاہوری مکہ سے تعلق رکھنے والے کو مککی اور مدینہ سے تعلق رکھنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے لہذا جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہے ہم اسے آدمی کہیں گے جبکہ انسان آدمی سے مختلف ہے جس طرح فرشتہ ہونا ایک مقام ہے اسی طرح انسان ہونا بھی ایک بہت عظیم مقام ہے جس آدمی میں انسانیت اور انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو جو خدا کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہو ایسا آدمی انسان کہلاتا ہے مگر اس کے براکس جو آدمی انسانیت کے جذبات سے محروم ہو ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے انسان تو وہ مقام ہے کہ جس پر کوئی آدمی پہنچ جائے تو اللہ فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے لہذا ہر آدمی انسان نہیں ہو سکتا مولانا الطافح سے انحالی لکھتے ہیں کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ عزیز طلبہ آدمی سے انسان بننا کیسے ممکن ہے تو تشریف طلب شیر میں مرزا غالب نے اس بہت سے سادہ سی بات کو اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے کہ جس طرح ہر کام آسان نہیں ہوتا اسی طرح ہر آدمی بھی انسان نہیں ہوتا کسی بھی کام کو مکمل کرنے یا آسان بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے مشکل سے مشکل کام مسلسل محنت اور جدوجہت سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں اور آسان بھی ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح آدمی کو انسان بنانے کے لیے بھی مسلسل محنت اور جدوجہت سے کام لینا پڑتا ہے حقوق العباد کا خیال کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے حقوق پورے کرنا ہوتے ہیں کہیں اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے تو وہ حق ادا کر کے وہ گناہ بھی معاف کروانا پڑتا ہے تب جا کر کہیں ایک آدمی انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسی حوالے سے خوجہ میردرد لکھتے ہیں کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نجائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے غضو کریں یعنی انسانیت وہ مقام ہے کہ اگر اس مقام پر پہنچنے کے بعد کوئی انسان اپنا دامن نچوڑ دے تو فرشتے بھی اس دامن سے نکلنے والے پانی کو اپنے لیے برکت کا باعث سمجھیں اور اس سے وضو کریں اسی طرح میر تک میر بھی کہتے ہیں کہ انسان بننا کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ آدمی سے انسان بننے کے سفر میں کئی کئی برس لگ جاتے ہیں چنانچہ میر لکھتے ہیں کہ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے یعنی جو سورج ہے وہ کئی کئی برس گردش کرتا رہتا ہے ادھر سے ادھر پھرتا رہتا ہے تب جا کر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے یعنی اس دنیا میں ان آدمی تو بہت ہیں لیکن انسان جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے وجود میں آتا ہے شیر نمبر دو ملاحظہ کیجئے وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا عزیز طلبہ وائے کا لفظ تاجب اور حیرانی کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دیوانگی شوق کا معنی ہے محبت کی انتہا یا محبت کی دیوانگی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہائے میری محبت کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ میں خود ہی اپنے محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور پھر اپنے آپ پر حیران بھی ہوتا ہوں عزیز طلبہ یہ ایک روایتی شیر ہے اور عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے اردو کی عشقیہ شائری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محبوب کے حوالے سے کچھ تصورات ہیں اردو شائری کی روایت ہے کہ محبوب ظالم اور سنگدل ہوتا ہے اور ظالم اور سنگدل ہونے کے ساتھ بے وفا بھی ہے اس کے برعکس ایک عاشق کی محبت سچی اور پرخلوس ہے مگر عاشق کو کبھی بھی خلوس کے جواب میں خلوس نہیں ملتا بے وفائی ہی ملتی ہے اس کی ساری زندگی تکلیف عذیت اور مصیبت میں گزر جاتی ہے خواج امیر درد لکھتے ہیں کہ عذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا بلاخر جب عاشق کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس عشق میں تو ذلت و رسوائی ہی مقدر ہے تو وہ ترک محبت کا فیصلہ کر لیتا ہے اور تھان لیتا ہے کہ اب وہ محبوب کی گلی میں کبھی نہیں جائے گا مگر وہ اپنی اس فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا ترک محبت کے فیصلے سے قبل وہ اپنے محبوب کی گلی میں چونکہ کسرت سے جاتا تھا لہذا اب بھی جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خود کو محبوب کی گلی میں ہی پاتا ہے چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ میں خود وہاں نہیں گیا بلکہ لا شعوری طور پر میری محبت اور میری دیوانگی مجھے وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے ایک شاعر لکھتے ہیں کہ یہ عشق تھا جنو تھا کہ تیرے کوچے میں ہزار بار گئے ہم ہزار بار آئے دوسری جانب اگر عشق حقیقی کے تناظر میں ہم سمجھیں تب بھی اس شعر کا مطلب بلکل واضح ہے گزشتہ لیکچر میں جب مرزا غالب کے تعارف پر بات کی گئی تھی تو وہاں ذکر ہوا تھا کہ غالب نماز نہیں پڑتے تھے مگر کبھی کبھی مسجد چلے جایا کرتے تھے چنانچہ شاعر لیکھتے ہیں کہ بے شک میں نماز نہیں پڑتا اور اللہ کے حضور خاضر نہیں ہوتا مگر ہوں تو مسلمان میرا خدا تو مجھ سے محبت کرتا ہے کیا ہوا جو میں اس سے دور جاتا ہوں وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے چنانچہ جب میں اپنے آپ کو مسجد کے پاس کھڑا ہوا پاتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ بے شک میری زندگی میں خدا نہیں ہے مگر میرے دل میں تو موجود ہے یہی دل لا شعوری طور پر مجھے خدا کے حضور لے جاتا ہے اپنے ایک اور شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اے غالب تیرے دل میں عشق خدا اس قدر ہے کہ اگر تُو شراب نوشی نہ کرتا تو تجھے اللہ کا ولی سمجھا جاتا چنانچہ لکھتے ہیں کہ یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میری دیوانگی اور اپنے محبوب سے محبت کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کی گلی میں جانے سے روکتا ہوں مگر لا شعوری طور پر میری محبت اور میری دیوانگی مجھے وہاں لے جاتی ہے عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے مرزا غالب کی غزل کے پہلے دو اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ